بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں پاکستان تھی آپ کا اوست محمد بکاس جتنے بھی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں چینل پر نئے تو اس کو لائن سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹس کریں یہ آپ سے چھوٹی ریکویسٹ ہوتی ہے تو ناظرین آج کی ویڈیو بہت ہی اہمیت کیامل ہے کیونکہ مفتیم مدنی صاحب جو ہیں انہوں نے کیا رکے علامہ ساتھ سینڈ ریزی صاحب کے ساتھ ملاقاتے پہ ان کی ہوتی رہی ہیں اور وہ الیکشن ل کر رہے ہیں پی ایس وان ہنڈرڈ ٹونٹی ون سے وہ کیوں کہا رہے ہیں مفتی مبارک المدنی صاحب یہ تمام چیزیں وہ آپ ساتھ شیئر ہوں گی اور ان کا مفتی منیب کے ساتھ کیا تعلق رہے یا کیا تعلق ہے یہ بھی چیزیں آپ کو جنہاں وہ اس ویڈیو کے اندر سننے کو ملے گی یہ سارے کے سارے ڈیٹیل اور اس میں انہوں نے کیا کیا اپنا کردار دا کیا ہے ماضی میں تحریک نبیت پاکستان کے حوالے سے یہ بھی آپ اس ویڈیو کے اندر سن سکیں گے جان سکیں گے تو چلتے ہیں اپنے ٹاپے کی طرح بینہ ٹائم کو ویسٹ کیے سب سے پہلی بات ناظرین کہ مفتی مبارک المدنی صاحب جو ہیں انہوں نے ٹو تھو اٹھارہ کا جو اس میں انہوں نے ٹی ایل پی کی اپنا ٹکٹ کے اوپر پہلے بھی الیکشن میں فائٹ کیا ہے یہ لڑیا ہے اس وقت یہ نیشنل اسمبلی جو اپنے کاغذات نامزد کی جمع کروائے ہیں انہوں نے جو کرائے یہ کروائے ہیں پی ایس یعنی جو سندھ اسمبلی ہے وہاں کی وہاں کی جو ہیں پرویشنل سندھ اسمبلی کے اندر جو نے انہوں نے اپنے کاغذات نامزد جمع کروائے ہیں پی ایس وان ہنڈرٹ ونٹی وان میں ان کا جو پچھلا بیک گرونڈ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے جو اینا وہ دو اٹھارہ گلیکشن میں بھی حصہ مفتی منیب کے اوپر بعد میں آئیں گے کہ ان کا مفتی منیب کے ساتھ کیا تعلق ہے ان کا ماضی کے اندر کیا تعلق یہ تمام چیزیں بعد میں ہوں گی پہلو یہ چیزیں اس کے بعد ناظرین یہ دو اٹھارہ میں فائٹ کر چکے ہیں پھر جب دو ہلا اکیس کے اندر علامہ ساتھ حسین ریزی صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ٹی ار پی کے اوپر ایک مشکل دو رہا کریک ڈاؤن ہوا اس کریک ڈاؤن کی نتیجے میں لوگوں کے اوپر تشدد کیا گیا لوگوں کو جان سے مارا گیا سب کو چوار اس کے فوراں بعد ایک الیکشن ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ اینڈے ون ہنڈرڈ ٹونٹے اینڈے ٹو ہنڈرڈ ٹوٹی فائی دو سو پنٹالیس کے اندر وہاں پر جو امیدوار تھے ایک تو تھے نو لیگ کے مفتہ اسمہیل صاحب اس کے بعد ایک پیپل پالٹ کے کینیڈیٹ تھے جو وہاں پر ون کر گئے تھے ان کا میرے ذہن سے جو نام اتر گیا اس کے بعد یہ نظیر کمال صاحب تھے جو ٹیل پی کے جو تھے وہ امیدوار تھے ٹیل پی کے کیا تھے کینیڈیٹ تھے اور وہاں پر مفتی مبارک المدنی صاحب نے اپنے بھی کاؤزاد نمزد کی جمع کرائے تھے اور پھر انہوں نے وہاں سے جب ان کو نظیر صاحب کو ٹکٹ ایشو کر جائے گیا انہوں نے واپس لے لیا یعنی ان کا اگر آپ دیکھیں تو یہ تحریک کے لئے پاکستان سے پہلے سی وہ بستا ہے لیکن جب علمہ سال سینڈیس صاحب ارسٹ تھے ایک لانگ مار چوا اور یہ مفتی منیب الرحمن صاحب کے قریبی ساتھی ان کا جو شمار ہوتے وہ مفتی منیب الرحمن صاحب کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے جب بھی کوئی بڑا معاملہ ہوتا ہے کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ مفتی منیب صاحب کے ساتھ ایک تو پیر مزفر صاحب ہوتے ہیں دوسرا یہ مفتی مبارک المدنی صاحب بھی ان کے یعنی ایک نئے طرف ہوتے ہیں ایک بے طرف ہوتے ہیں اور درمیان میں کون ہوتے ہیں مفتی منیب الرحمن صاحب ہوتے ہیں جب ٹی ایل پی کا یہ لانگ بارچ سٹارٹ ہوا پیلا لانگ بارچ اسلام آباد کی جانب جو لاہور سے شروع مسجد رحمت علی العالمین چوپ یتیم خانہ سے جب یہ سٹارٹ ہوا اور یہ چلتے جلتے جب وزیر آباد پہنچ جا وزیر آباد کے اندر رکاوٹیں ڈالی گئیں ان کو رکا گیا کہ آپ رک جائے آپ اسلام آباد نہ پہنچیں جب یہ چیز وہاں پر ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ کراچی سے یہی مفتی مبارک عابد المدنی صاحب جاتے یہ ہو گئے مدنی صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی منیب رحمان صاحب ہو گئے انہوں نے کراچی سے سفر کیا اور یہ سیدھا آرمی چیپ صاحب کے پاس گئے اور وہاں پر آرمی چیپ صاحب سے مفتی منیب رحمان صاحب نے ملاقات کی یہ مدنی صاحب بھی ساتھ تھے اور انہوں نے ملاقات کر کے وہاں پر ایک پل کا کردار دا کیا بیٹوین ٹی ایل پی اینڈ گورنمنٹ جو ایک مویدہ ہوا اور اس مویدے کو لے کر مفتی منیب رحمان صاحب پھر ٹی ایل پی کے لانگ مارچ میں آئے اور لانگ مارچ میں آ کر شرقہ سے خطاب کیا ان کو اعتماد میں لیا اور ان کو تمام چیزوں سے اگاہت کے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہے یہ نیکسٹ ہونی ہے آپ لوگ ہمت نہ آ رہے آپ لوگ حوصلہ رکھیں انشاءاللہ آپ کی ایک ایک جو ڈیمانڈ ہے جو جہز ڈیمانڈ ہے جو جہز مطالبات ہیں وہ پورے ہوں گے یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے آپ سمجھئے کہ ٹی ایل پی کے اندر آبین مبارک صاحب کے ہوتے ہوئے آپ دیکھیں کہ ٹی ایل پی کو یہ بہت بڑا سرپرائز بھی لائے کراچی سے کیونکہ ان کو میڈیا میں بھی کبرج ملتی ہے آپ دیکھتے ہوں گے بول میوز ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑے بڑے چینل ہیں جو ان کو کیا کرتے ہیں انوائٹ کرتے ہیں اور ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی بین نہیں ہے مبندی نہیں ہے کیونکہ دوسری لوگوں کو یہ بھولاتی نہیں ہے میڈیا والے لیانا مدری صاحب کو یہ بھولاتے ہیں مدری صاحب اکثر آپ دیکھتے ہوگے کہ بول نیوز کے اوپر رمضان کے اندر بھی یا اوورال بھی یہ کیا کر رہے تھے اپنے وہاں پر شو جو نا وہ کر رہے ہوتے شرکت کرتے ہیں یہ چیزیں دوسرا جب ٹی ایل پی نے نور لیگ کی اس حکومت جو پی ڈی ایم نے مشترکہ ایک حکومت بنائی تھی ابھی حالی میں پچھلے سال تو یہ بھی جو لانگ مارچ شروع ہوا تو اس لانگ مارچ کے دوران جو مذاقرات ہوئے ان مذاقرات میں بھی جو پل کا کردار ادار کیا وہ بھی مفتی منیب رحمان صاحب اور مدری صاحب نے کیا اور آپ لوگ وہ پکچر بھی باز پر دیکھتے ہیں بلکہ میں نے وہ تھم نیوز کے اوپر بھی لگائی ہے کہ لانگ مارچ کے اندر مفتی منیب رحمان صاحب بھی پہنچے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ساتھ سادر حضرت لازل صاحب بھی ہیں اور ان کے ساتھ سید زہیر حضرت شاہ صاحب بھی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ یہ مدری صاحب پیر مزفر تن شاہ صاحب یہ تمام لوگ ہیں اور وہاں پر بھی مدری صاحب نے اپنا اہم کردار دار کیا اور اس کے نتیجے میں مفتی منیب رحمان ہو سکتا ہے کہ مفتی منیب رحمان صاحب نے ان کو خود کہاو کہ یار آپ جو میں وہ میدان میں اتریئے آپ لیکشن میں حصہ لیجئے آپ مقابلہ کیجئے یہ تحریک لبائک پاکستان کی کراچی کے اندر ایک بہت بڑی کامیابی ہے یاد رکھئے جتنا ووڈ ٹی ایل پی کو کراچی کے اندر پڑھنا ہے وہ کسی اور حقوں کے اندر نہیں پڑے گا اس ایوریت کے ساتھ اتنی بڑی تداز میں اس کی ریزن یہ کہ جب پاکستان بنا تو یہ جماعت اسلام کے یعنی جو اسلامی جماعت تھی اس کا یہ گردہ یعنی کراچی ایک مصبی ووٹ رکھتا ہے مصبی ووٹ کے اعتبار سے ایک بہت بڑا مشہور تھا فیمس تھا جوے جاتا تھا پھر شاہ منورانی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر کھڑے ہوتے رہے اور اس طرح سے یہ ایشو بنتا رہا تو اسٹیبلشمنٹ بڑی ذہین ہوتی انہوں نے سوچا کہ یا یہ تو شاہ میں نورانی صاحب یہاں سے ارام سے نشستین جیت چاہتے ہیں ان کو کسی طرح سے یہاں سے ہرایا جائے آوٹ کیا جائے بہن کیا جائے تو اس کا طریقہ کار کیا ہو جائے کیونکہ کراچی تو ایک مصبی عبادی یہ نہیں یہ وہاں پر مصبی ووٹ مطبڑا ہے کیا کیا جائے تو انہوں نے وہاں پر پھر لاسانیت کی بنیاد رکھی جس کو ایم قیم کہا گیا ایم قیم یعنی مول قطول محاجر ان کے نام سے الطاف حسین کو وہاں پر لانچ کیا گیا اور وہاں پر شاہ احمد نورانی صاحب کا جو ورڈ تھا وہ کٹ کیا گیا اور یہ کارنامہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے سر انجام دیا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کراچی کے اندر ایک خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے مصبی لوگوں کو ٹارچر کیا گیا یا بیسے اوورال جو ٹارچر لوگ تھے جو تجارت کرنے والے تھے یا عام شہری تھے جو لوگ راستے میں بھی جا رہے ہوتے جو سڑکوں پر بھی جا رہے ہوتے تھے ان کو گو بھی مار دی جاتی تھے یعنی بوری بند لاشوں کا وہاں پر بازار گرم رہا اور روزانہ بیس سے پچیس تیس جو لاشیں تھی وہ ملتی تھی کراچی کے اندر یہ وہ کراچی کے حالات ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو جو دھچکا پہنچا ہے کہ جو انہوں نے اپنا یہ ایک بیچ بویا ہے انکیم کی صورت میں اب دوبارہ وہ کراچی جننے جا رہا ہے کیونکہ جو کراچی کے مشہور عالم دین ہے مدنی صاحب ہو گئے سید مظفر زنی شاہ صاحب ہو گئے مفتی منیب ہو گئے اور بھی جو دیگر لوگ ہیں وہ کیا کریں وہ سپورٹ کریں ٹیل پی کو سپورٹ کریں ان کی نشرت پر آ رہے ہیں تو یاد رکھئے پھر ان کو شکاست دینا کسی کے کام کی بات نہیں کیونکہ کراچی کے اندر ان کا خاصی خاصا ووٹ بینک ہے یہ اصل انداز ہوں گے اور اس میں یہ اپنا اہمترین کردار ادا کریں گے لوگ ان کو جانتے بھی ہیں ان کو مانتے بھی ہیں اور ان کے ساتھ بھی کڑھتے ہیں یہ وہ بنیادی ریزن ہے جس کی بنیاد پر ٹیل پی بھی فائٹ کر رہی ہے اور فائٹ کرنا بھی چاہیے اور لڑنا بھی چاہیے اور مفتی صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ٹیل پی کے ہمیشہ حاک میں ہوتا ہے اور ٹیل پی ہمیشہ اس فیصلہ کو ایکسیکٹ بھی کرتی ہے یہ دنال اہمترین اپلیٹ انشاء اللہ ملکہ نیکشنیوں میں اللہ حافظ